عرش شریف صاحب اپنے خط میں جو انہوں نے بارہ جولائی دو ہزار بائیس کو لکھا یہ اس میں انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا سیکنگ جسٹس این پروٹیکشن آف فنڈمنٹل رائٹس آف چینلیسٹس یہ خط بنیاد ہے اس کو دیکھ لیں کسی کمیشن بنانے کی کیونکہ یہ کمیشن تو مٹی پانے کے لیے بنائیں گے کوئی انویسٹیگیشن کے لیے تھوڑی بنائیں گے میاں شہباز شریف کمیشن تو یہ بنائیں گے یہ بات اب جو بانڈریز ہیں اس سے نکل چکی ہے اور انٹرنیشنل فورا پہ بھی اس کی انویسٹیگیشن ہوگی کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل پائے کے جنرلس تھے اور خاص کر جو انویسٹیگیٹف جنرلزم ہے اس میں ان کا ایک بہت بڑا نام تھا ایک کمیشن تو اس کی ذات کے پاس بھی بنتا ہے جہاں پہ نہ پھر گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تو بڑا کلیر ہوتا ہے عرش شریف صاحب اپنے خط میں جو انہوں نے بارہ جولائی دوہزار بائیس کو لکھا یہ جو میرے سامنے سکرین پر بھی اگر آپ چلا سکے تو اس میں انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا سیکنگ جسٹس اینڈ پروٹیکشن آف فنڈمنٹل رائٹس آف چنرلسٹس اور اس میں صحافیوں کے نام بھی ہیں ان کی اپنے نام بھی ہیں راجہ عامر عباس صدر مملکت کو بھی انہوں نے یہ خط لکھا چیف جسٹس کو بھی یہ خط لکھا اور اس میں پورا منشن ہے کہ یہ اس میں سمی ابراہیم پر حملہ ہوگا عارف عمید بھٹی لائن میں ہیں جمیل فاروقی لائن میں ہیں پھر اس کے ڈاکٹر موید پی زیادہ لائن میں ہے اس میں ہم نے دیکھا عمران ریاض ریاض کے ساتھ کیا ہوا کتنی مار پیٹ ہوئی جمیل فاروقی کے ساتھ ہم نے دیکھا مار پیٹ ہوئی خود عرش شریف اس دنیا سے چلے گئے تو جو اپریہنشنز انہوں نے اس خط میں لکھی تھی وہ ساری کی ساری وہ جو مجھ پر بھی حملہ ہوا وہ سب درست ہوئی راج عامر عباس تو یہ خط بنیاد ہے اس کو دیکھ لیں کسی کمیشن بنانے کی کیونکہ یہ کمیشن تو مٹی پانے کے لیے بنائیں گے کوئی انویسٹگیشن کے لیے تھوڑی بنائیں گے میہا شہباز شریف دیکھئے ایک کمیشن تو یہ بنائیں گے اور یہ بات اب جو بانڈریز ہیں اس سے نکل چکی ہے اور انٹرنیشنل فورا پہ بھی اس کی انویسٹگیشن ہوگی کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل پائے کے جنرلس تھے اور خاص کر جو انویسٹگیٹف جنرلزم ہے اس میں ان کا ایک بہت بڑا نام تھا اور پھر ایک کمیشن تو اس کی ذات کے پاس بھی بنتا ہے جہاں پہ نہ پھر گواؤں کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ نہ پھر آپ کو کوئی گولیاں لگی ہوئی گاڑیاں دکھانی پڑتی ہیں وہاں تو بڑا کلیر ہوتا ہے تو جہاں تک رہ گی بات کمیشن کی ٹھیک ہے کمیشن بننا چاہیے اس حد تک یا تو اتنے ہائی پیمانے کمیشن ہو کہ ایک چیز کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں عرشت شریف کی جو شہادت ہوئی ہے اس سے سب سے زیادہ خوشی اگر کسی کو ہو رہی ہوگی تو وہ ہمارے ملک کے جو دشمن ہیں ان کو ہو رہی ہوگی اور ان ملک کے جو ہمارے دشمن ہیں ان کا پرپس یہی تھا کہ کسی بھی تحریکے سے ملک میں کیاوس انسٹیبلیٹی اداروں کے اوپر سے اعتماد کا فقدان اور law and order کی situation create کی جائے جس میں وہ کامیاب ہیں اب جو میرے نزدیک ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ عرشت شریف یہاں سے جاتے ہیں obviously آپ کے بھی علمیں ہیں ہمارے بھی علمیں ہیں کیا ان کو کوئی خالی فون کی دھنکیاں تھی کیا ان کے خلاف درجنوں ایف آئی آرز نہیں کٹی ہوئی تھی کیا وہ اسلام آباد کی باؤنڈری میں بھی صرف چیف جسٹس اسلام آباد کے حکم کے مطابق ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا تھا اسلام آباد سے باہر وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے آج تو بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے پروفیشنل جنرلس تھے تو کیا پروفیشنل جنرلس کے ساتھ یہ سلوک تھا یہ کیا آپ کے علمیں نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ لیٹر چیف جسٹس کے پاس گیا آج کیس بھی لگا ہوتا ہے اسلام آباد کے چیف جسٹس کے پاس تو کیا عدالت کے پاس جو فنڈیمنٹل رائٹس کی بات ہوتی ہے نہ صرف فنڈیمنٹل رائٹس کی بات ایک رائٹ ٹو فریڈم رائٹ ٹو فریڈم آف پریس یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تمام چیزیں کیا نظر نہیں آ رہی تھی صرف فنڈیمنٹل رائٹس کا یہ ہوتا ہے کہ جی ایک کہیں جی وہ اندرونے سندھ کسی کے ساتھ یہ ہو گیا تو فنڈیمنٹل رائٹ تو یہ ایک ہمارا قومی ثانیہ بنا ہے ایک نیشنل لاؤس ہے تو گلے سے کمیشنز بنیں اور اللہ کرے کہ ایسا کمیشن ہو کہ دیکھئے کمیشن تو اب دوسرا ملک انوالو ہے میں سمجھتے ہوں اگر کمیشن بنانا ہے آپ انٹرنیشنل آپ کے پاس انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں آپ ان کو ہائر کر سکتے ہیں ان کو ہائر کریں آپ ان کو بلائیں آپ ان سے دیکھیں کہ جی کون تھا بیرون ملک کون تھا اور پاکستان میں ان کو باہر جانے کا کیا یہ کوئی ٹریپ بنا تھا کیا وہ کسی ٹریپ کا شکار ہوئے ہیں اور آج تو پرائم نیسٹر نے بھی جو سابقہ ہیں انہوں نے بھی بڑی بات کی کہ جی میرے پاس بھی انفارمیشنز تھی تو یہ کیا انفارمیشنز کسی کے مرنے کے بعد ہی ٹیبل ہوتی ہیں کیا انفارمیشنز کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سیکیورٹی اداروں کے پاس یہ تمام انفارمیشنز ہوں اور وہ پھر اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے یا جو اس کا پروپر کورس ہے وہ اڈاپٹ کریں یہ خون جون سے ہیں یہ رائے گاہ نہیں جاتے عرش شریف نے اس ملک کے لیے اس پرچم کے لیے اس قوم کے لیے جو قربانی دی ہے آپ ضرور دیکھیں گے کہ وہ رنگ لائے گی موسیقی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے